المدد مولا رضا روز و شب و شام و سہل یہ وظیفہ ہے میرا المدد مولا رضا المدد مولا رضا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والصلاة على اہلہا واللعنت على مستحقها اما بعد بہت ہی مبارک اور مسعود گھڑی ہے تاریخ ہے اس امام کی جن کا لقب ہی رعوف ہے امام رضا علیہ السلام کہ جو تمام عالم انسانیت کے لیے اللہ کی حجت اللہ کے نمائندے جانشین پیغمبر وارث امیر المؤمنین اور ساتھی ساتھ تمام انسانوں کے لیے تمام مشکلات میں گھرے ہوئے تکلیفوں میں موجود انسان ان کے لیے پناہگاہ ہیں امام اور ایسے امام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے دل کی گہرائیوں سے تمام مؤمنین کی خدمت میں تمام امام سے عشق رکھنے والوں کی خدمت میں اہلِ بیتِ اتھار سے عقیدت رکھنے والے تمام انسانوں کی خدمت میں آپ سب کے لیے مبارک بات کا حدیہ لے کر حاضر ہوئے ہیں پروردگار اس مبارک موقع پر آپ سب کی تمام دلی مرادوں کو قبول فرمائے میں ارز کروں امام کی زیارت اور امام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا کیا شرف ہے خود امام امام علی رضا علیہ الصلاة والسلام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ من زارنی علی بعد داری اتیتو یوم القیامہ فی ثلاث مواطن حتی اخلصہو من احوالہا فرمایا کہ جو دور سے میری زیارت کے لیے آتا ہے حتی ایک ترجمہ کے اعتبار سے کوئی انسان دور سے بھی اگر امام فرما رہے ہیں کہ مجھ کو سلام کرتا ہے اس انسان کے ایک دفعہ سلام کر لینے ایک دفعہ زیارت پر آ جانے کہ باوجود میں تین جگہوں پر میدان محشر میں اس کی مدد کرنے آوں گا حتی اخلصہو من احوالہا یہاں تک کہ اس کو تمام مسائب آلام سے تمام سختیوں سے تمام تنگیوں سے نجات عطا کر دوں گا آپ ذرا سوچیں کتنے کریم امام ہیں کہ تین موقعوں پر اپنے ظاہر کی مدد کرنے کے لیے اپنے ظاہر کے خلیے حاضر ہو رہے ہیں اس سے زیادہ امام کے رعوف ہونے کے لیے اور کیا کہا جا سکتا ہے مولا کس موقع کے اوپر آپ تشریف لائیں گے فرماتے کہ اذا تطایرت الکتب یمینم و شمالا ساری انسان کی زندگی کے اعمال کو ایک کتاب میں لکھ کر جب اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ سخت موقع یہی ہوگا کون مددگار ہوگا کہ اس موقع پر انسان کے لیے آگے بڑھے اور اس کی مدد کرے ہاتھ میں نام اعمال کو لیے ہوئے انسان بارگاہ رب العزت میں کھڑا ہے کوئی اس کی مدد کو آنے کو تیار نہیں ہے لیکن ہمارے آقا اور مولا فرما رہے ہیں کہ میں اپنے ظاہر کی مدد کرنے کے لیے اس موقع پر آؤں گا مولا اور کس موقع پر آپ تشریف لائیں گے فرماتے ہیں وَعِندَ السِّرَابْتُ جس موقع کے اوپر اس بندے مؤمن کو پلے سرات سے گزارا جائے گا کہ تم اگر اپنے اعمال کی بنا پر نیکیوں کی بنا پر اپنے صحیح عقیدے کی بنا پر برحق ہو تو پھر اس پلے سرات سے گزرو ورنہ تم جہنم میں گر جاؤگے سب سے زیادہ سخت یہ پلے سرات سے گزرنا ہے اس لیے کہ بال سے زیادہ باریک راستہ ہے تلوار سے زیادہ تیز اس کی دھار ہے گرمی اور حددت کا عالم یہ ہے کہ انسان اس کے اوپر سے گزر نہ سکے اس پلے سرات سے گزرنے کے لیے انسان پریشان ہے لیکن اگر وہ آٹھویں امام کا ظاہر ہے آقا فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس ظاہر کی مدد کرنے کے لیے آؤں گا مولا پھر کس موقع پہ آپ تشریف لائیں گے مدد کرنے کے لیے فرماتے ہیں میں تیسرا موقع ہوگا کہ جب مدد کرنے آؤں گا وعلی المیزان جس موقع پر انسان کے اعمال کو تولہ جا رہا ہو جس موقع کے اوپر انسان کے اعمال کو پرکھا جا رہا ہو کیسا عمل انجام دیا کیسی زندگی گزاری نمازیں ہیں تو کیا اللہ پسند نماز ہے یا نہیں ہے روزیں ہیں تو اللہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے والے ہیں یا نہیں ہیں ایسے اعمال جب تولے جا رہے ہو کس کا عمل اتنا زیادہ اہم ہے کہ اس کے عمل کو اللہ قبول کر لے پریشانی ہی پریشانی ہے فرماتے ہیں وعل المیزان میں اس میزان پر اپنے ظاہر کی مدد کرنے آوں گا ہماری جانے نصار ہو جائیں ہمارے آقا اور مولا پر مولا آپ اپنے ظاہرین کا اتنا خیال کرتی ہیں آپ اپنے ظاہرین کے لیے اتنی زیادہ محبت رکھتی ہیں کاش راستے کھلے ہوتے کاش موقع فراہم ہوتا کاش ہم سب بھی خود کو امام کی بارگاہ میں اس سال بھی حاضر کر سکتے اور ہم سب امام کی زیارت کا شرف حاصل کر لیتے لیکن راستے بند ہیں سارے دروازے انسانوں کے لیے سفر کے نہیں کھلے ہیں بند ہیں لہذا انسان کے لیے اس سال امام کی بارگاہ میں دور دراز علاقوں سے پہنچنا ممکن نہیں ہے لیکن یقین ہے کریم مولا ہیں رعوف مولا ہیں انسان جہاں بھی ہے امام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ایک دفعہ السلام علیکہ یا غریب الغربہ اگر کہہ رہا ہے امام یقیناً اس کی زیارت کو قبول کریں گے یقیناً اس کے سلام کا اسے جواب دیں گے یقیناً میدان محشر میں اس کی مدد کے لیے آئیں گے آئیے چلیے آقا کی بارگاہ میں چلیں فرزند پیغمبر وارث پیغمبر وارث امیر المؤمنین دل بند سیدہ عالمیان وارث امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ ہم اجمعین کی بارگاہ میں حاضر ہو اور دل کی گہرائیوں سے آقا کو سلام کریں آقا کی ذریعے اخدس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جملے اپنی زبان پر جاری کریں السلام علیہ یا غریب الغربا السلام علیہ یا اب الحسن یا علی ابن موسر رضا صل اللہ علیہ وعلا اہل بیت قطیبین الطاہرین پروردگار امام کے واسطے سے امام کی ولادت باسعادت کی اس تاریخ میں امام کے حق کا واسطہ دے کر تجھ تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ میرے معبود ہمارے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں غلاموں میں قرار فرما پروردگار ہم سب کو آقا امام رضا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی زیارت کی توفیق عطا فرما اور میدان محشر میں آقا کی شفاعت نصیب فرما پھر سے ایک دفعہ آپ سب کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں امام کی ولادت باسعادت کے اس پر مسررت موقع پر تمام انسانوں کو تمام انصاف پسند افراد کو دل سے مبارک بات اور ساتھی ساتھ تمام لوگوں کی مشکلات کے حل ہونے کی امید اور عرضو کے ساتھ ہم اب یہ دعا کرتی ہیں کہ پروردگار تمام لوگوں کو اس کرونا وائرس کے شر سے نجات عنایت فرما وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین نقی نقی وحجتك علاما فوق الارد ومن تهدف رایر السديد الشہید سلاة كثيرة تامتا ضاقیتا متواصل متواطرت اطراد فایات افضل ما سليت على احد من اولیاء